بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے سب کا خیخریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج میرے کچن میں کیا بن رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آگئی ہوں جی میں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ آپ سے صرف میری اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اپنے فرینڈ سے شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ پور ووچنگ تو جی آج میرے گھر میں بن رہی ہے مونگ کی دال کی کھچڑی یہ بہت ہیلدی ہوتی ہے اور میں اسے آج جی اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں چھوٹی بیٹی کے لیے اس کی فرمائش پہ میں نے ڈیٹ کپ جو ہیں چاول لیے ان کو اچھے سے صاف کر کے پتھر وتھر نکال کے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اس کو بھی صاف شاف کر کے تین چار پانی دھوکے مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ایک سے سوہ گھنٹہ ہو گیا ان کو میں نے دونوں کو ایک ساٹھ ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور میں بنا رہی ہوں اس کو دیسی گھی میں دو ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی لیا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے خیر بچے بڑے سب کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس دیسی گھی کو گرم کرنے کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال ہے اور ساتھ یہ ایک چھوٹا سا میڈیم سائز کا پیاز ڈال دی ہے سلائسز میں کٹا ہوا اب یہ اس کو ہم اتنا مطلب پکائیں گے کہ یہ بلیک بھی نہ ہو کیونکہ جو بلیک کر دیتے ہیں نا ڈارک براؤن کر دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ کھچڑی میں بلکل بھی اچھا نہیں آتا ٹھیک ہے ہم کوئی پلاو نہیں بنا رہے ہیں ہم اتنا رنگ نہیں چاہیے ہم جسٹ ایک ہیلڈی ریسپی بنا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے سب کے لیے بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ ضرور بنا کے دیا کریں اس طرح کی چیزیں اور جی میں یہ مرچ کے بغیر بنا رہی ہوں یعنی میں اس میں کالی مرچ اور لال مرچ یوز نہیں کروں گی جسٹ سبز مرچ یوز کروں گی اور سبز مرچ کے بھی بہت سارے فائدے ہیں ضرور آپ جو ہے میری ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیے نا گرین چیلی کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی اسی کھی میں جو ہے وہ میں نے پیاس کو لائٹ گولڈن کر لیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی جی ایک ٹماتر ہے چھوٹا چھوٹے سائز کا اس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اور تین جی گرین چیلیز ہیں اس میں ایک آدھی جی چیلی جو ہے نا وہ تیز نکل آتی ہے اور اتنا پیاس میں نے کرنا ہے گولڈن اور اس میں میں آپ ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹماتر اور حریمچ جی اس ٹائم پہ بلکل بھی جلائیں نہیں ہیں میں نے کیونکہ جلانے کی وجہ سے جو آپ کے پلاو یا کھچڑی یا جو بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں کالا ساٹھ ایک کلر آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی جلا جلا آ جاتا ہے اس ٹائم پہ جی میں نے کور کر کے رکھ دیا ٹماتر جب سوفٹ ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں جی پانی میں نے بلکل نہیں ڈالا ٹماتروں کا ہی پانی تھا اور ٹماتر اس میں سوفٹ ہو گئے ہیں کچھ خاص مشکت نہیں کرنی ہوتی پھر جی تین مسالے جائیں گے ہاف ٹی سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسال ہے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اور تقریباً ڈیر ٹی سپون جی اس میں سالٹ ڈالا ہے سالٹ آپ جو ہے وہ بعد میں چیک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ریڈ چلی میں اگن بتا رہی ہوں کہ میں نے نہیں یوز کی مسالے کو اچھے سے بھوننے کے بعد جو دال تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کو پانچ منٹ بھوننا ہے دال کو اور ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو کور کر کے میں تب تک پکاؤں گی جب تک ہماری دال گلنی جاتی دال گلنے کے بعد جی میں نے اس میں دو گلاس پانی یوز کر لیا تھا جو ریگولر وارٹر ہم یوز کرتے ہیں نا پینے کے لیے وہ جی شامل کر لیا تھا اور بوائل ہونے کا ویٹ کیا تھا بوائل ہونے کے بعد چاول یا جو بھی ہے وہ شامل کیا کریں تو کبھی بھی آپ کے چاول جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی یہ دیکھیں جی بوائل اچھے سے آنا شروع ہو گیا اس ٹائم پہ ہم نے چاول اس میں جو ہیں وہ شامل کر دی ہیں پھر جی اب اس میں ہلکا سا بوائل آنا سٹارٹ ہو تو آپ اس کو کور کر کے لو ٹو میڈیم آگ پہ پکائیں اور تب تک پکائیں جب تک ان چاولوں میں جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے بابل سٹارٹ نہ ہو میں دکھاتی ہوں آپ کو کیسے یہ دیکھیں پتہ چل جاتا ہے ایک تو بہت فائدہ ہوتا ہے شیشے کے ڈھکن ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے جی دیکھ رہے ہیں سراخوں میں جو بابلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے بہت کم پانی رہ جاتا ہے اور کبھی بھی آپ کے چاول قراب نہیں ہوتے پھر جی آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو بس جسٹ ہلکا سا ہلا لینا ہے میں نے بلکل پورے پروسس یعنی کوکنگ پروسس میں چاول کو یہ دوسری بار ہلا رہی ہوں اس کو بلکل بھی زیادہ نہیں ہلانا آپ کے چاول کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں کبھی بھی خراب نہیں ہوگے اس ٹائم پہ جی آپ سوکے کپڑے کے ساتھ اس کو دم دے دیں یہ دیکھیں جی توا میں نے رکھ دیا ہے ایک منٹ آپ فل آگ رکھیں توا کے نیچے اور اس کے بعد سوکے کپڑے کے ساتھ اس کو دم دینا ہے سوکے کپڑے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ایکسٹرہ پانی ہوتا ہے نا وہ کپڑا ابزرگ کر لیتا ہے اور آپ کے چاول جو ہیں وہ بہت اچھے سے بنتے ہیں کھلے کھلے سے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی فائنل لک پندرہ منٹ میں نے لو ٹو میڈیم پہ اس کو دم دیا تھا اور اس کے بعد جی سر کرنے کے لیے ریڈی ہیں شکریہ شکریہ شکریہ